اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم الحمدللہ جی انشاءاللہ آج ہم ایک تھوڑا سا اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں شروع کیا تھا تھوڑا سا ریکیپ کے گزشتہ لیکچر میں ہم نے کیا شروع کیا ہم نے ایراب کو سیکھنا شروع کیا ایراب کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی اسم کی شکل کی تبدیلی اس کی معنی کی تبدیلی کے بغیر یعنی اس کی جو اسم ہے اس کے شکل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے لیکن اس کا میننگ وہی رہتا ہے اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے واحد اسما کا ایراب پڑا تھا اور واحد اسما میں بھی ہم نے رفع جو ایراب کی تین حالتیں اس کے نام پڑے وہ ہے رفع نصب اور جر آپ نے ہر صورت میں ان کی پہچان کو لازمی کرنا ہے لازمی آپ نے اس چیز کو پختہ کرنا ہے کہ کونسا اسم حالت جر میں ہے کونسا حالت نصب میں ہے اور کونسا حالت رفع میں ہے بنیادی طور پر کوئی بھی اسم حالت رفع میں پایا جاتا ہے آج ہم انشاءاللہ مسنہ اسما کے ایراب پڑیں گے مسنہ اسما کیا ہوتے ہیں یہ آپ جان چکے ہیں کہ کسی بھی واحد اسم کو مسنہ میں کیسے کروٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کتابن ایک واحد اسم ہے کتابن میں اس کی مسنہ بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا کتابانی آخر میں میں الف نون کا جو ہے وہ اضافہ کر دوں گا لیکن آج ہم اس کے ایراب پڑیں گے کہ اس کے ایراب کیا ہوتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹن بات ہے کہ میں نے تینوں ٹاپکس کو الگ کیا ہے واحد اسما کے ایراب مسنہ اسما کے ایراب اور انشاءاللہ تیسرا لیکچر ہمارا ہوگا جمع اسما کے ایراب کیونکہ تینوں کے آراب کی پہچان الگ ہے سو تینوں کو الگ کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس بات کو ذہن میں فکس نہیں کر لیں گے کہ زبر زیر پیش رفع نصب جر کی علامت ہے سو یہ تو آپ کو یقین پتا چل چکا ہے پہلے ہی لیکچر میں کہ زبر زیر پیش ایراب کی جنرل علامت نہیں ہے کسی ایک اسم کی کٹیگری کی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایسا اسم جیسے کتابن کتابن الكتابو الكتابا الكتابی سو منصرف اسم کی زبر زیر پیش ایک علامت ہو سکتی ہے اور وہ اس کی ہے لیکن غیر منصرف اسم کی نہیں ہے اب غیر منصرف اسم جہنمو پیش ہو گیا رفع جہنمہ نصب اور جہنمہ پھر جر ہو گیا اب دیکھیں دونوں میں زبر ہو گئی سو اس چیز نے ہمارے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا کہ ہم زبر زیر پیش کو ہر حالت میں یہ مان لے کہ یہ ایراب کی علامت ہے آج آپ مسننہ اسمہ پڑھیں گے اس میں تو بالکل ہی زبر زیر پیش کی تو کہانی ہی آؤٹ ہو جائے گی تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسننہ اسمہ کا ایراب جوتا ہے مختصر لیکچر ہے بہت ہی آسان ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہو جائے گا مسننہ اسمہ کا ایراب ایراب کی ہم تین حالتوں کو پہچان چکے ہیں رفع نصب اور جر یہ بات یاد رکھئے کہ کوئی بھی اسم حالت رفع میں ہو تو اسے مرفوع کہتے ہیں مرفوع اور کوئی بھی اسم حالت نصب میں ہو تو اسے منصوب کہتے ہیں یعنی اسم منصوب ہے اور کوئی بھی اسم حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں سو اس طرح سے اس کو نام دیا جاتا ہے آپ پوائنٹس کو ساتھ ساتھ لکھ لیجئے گا تاکہ جب ہم ایکسرسائز پر جائیں تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں اور آپ فوراں سے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا آپ کو تھوڑا پیپر کھولنا پڑے گا آپ لکھ لیں گی تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی نیکس ٹاپک دی تو محمد آنی کتاب آنی جنت آنی میں نے تین اسمہ سے رکھ کیے بہت آسان ٹاپک ہے میبھی پندرہ منٹ میں لیکچری مکمل ہو جائے گا سو آپ اب آنی کی آواز سے پہچانتے ہیں کہ یہ مسنہ اسمہ ہیں لیکن آج ہم ان کو ایک احرابی حالت میں نام دینے لگے ہیں اور وہ ہے رفع یہ آنی کی جو آواز ہے یہ جو آنی آ رہا ہے یہ کسی بھی مسنہ اسم کے حالت رفع میں ہونے کی علامت ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ تمام اسمہ اس وقت مرفوع حالت میں ہیں مرفوع میں ہیں اب جب میں نے آپ کو مسنہ بنانا سکھایا تھا تو اس وقت یہ بات نہیں بتائی تھی کیونکہ اس وقت یہ ٹاپک نہیں تھا ہمارا آج ہم نے آرے پاس ٹاپک آ گیا تو اب ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ محمد آنی یہ حالت رفع میں ہے اور آنی جو ہے یہ حالت رفع میں ہونے کی علامت ہے مسنہ اسم کی آئیے آپ ذرا اس کو نصب میں کنورٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لے جی نصب میں کیا ہوا کہ آنی سے کیا کنورٹ ہو گیا محمد آنی اب یانون زیر کا اضافہ ہوا اور کتاب آنی جنت آنی جنت آنی سے جنت آنی کتاب آنی سے کتاب آنی سے کتاب آنی محمد آنی سے محمد آنی اب دیکھیں محمد آنی یہاں پر اس کا معنی تھا دو محمد دو محمد اور محمد آنی میں بھی اس کا معنی دو محمد ہی ہے ہے سو جیسے کی ہم نے شروع سے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا ہے کہ اعراب کیا ہے کہ کسی بھی اسم کی شکل کی چینج آپ دیکھیں یہاں پہ آنی تھا ادھر ہے نہیں ہو گیا اس کی شکل چینج ہو گئی اس کا فیس چینج ہو گیا اس کی کنسٹرکشن چینج ہو گئی لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی البتہ جملے میں یہ اپنی اپنی پوزیشن کو تھیک کریں گے میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ یہ جو باقی مزید ہمارے جملہ شروع کرنے سے پہلے دو لیکچر اور رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ تین یا چار لیکچر کے بعد ہم مزید یعنی تین یا چار کے بعد مدینہ عرب ایک بک بھی شروع کر دیں گے اور ریلی میں آپ کو اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں کہ جب آپ مدینہ عرب ایک بک شروع کریں گے تو آپ تو کہیں گے یہ تو اب ہمیں آ گئی ہے یہ تو ہمیں آ چکی ہے کیونکہ اس سے پہلے الحمدللہ ہم جو کام کر رہے ہیں جب اب اس کو مدینہ عرب میں اپلائی کریں گے تو آپ خود مدینہ عرب ایک بک پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ سو محمدانی محمدینی کتابانی کتابینی جنتانی جنتانی تو یہ تمام اسما منصوب کہلائے یہ ہے منصوب سو پہلے کیا ہیں یہ مرفوع اور یہ ہے منصوب یعنی حالت نصب میں جو بھی ہم نے دوسرے رکھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کی حالت جر کیا ہوتی ہے لینجی اس کی حالت جر بھی سیم ہی ہوتی ہے سو نو چینج سیم ایز سو منصوب اور مرفوع حالتیں اس کی ایک ہی جیسی ہیں بس آپ نے جیسے محمدانی آنی آواز کو پکڑا تھا اسی طرح آپ اس میں بھی آواز کو پکڑ لیجئے آئینی 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 کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے یا سے پہلے زبر آئے گی اب یہ جو زبر آ رہی ہے یا سے پہلے یہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ بھائی آپ نے مجھ پر جو بات فکس کرنی ہے وہ کرنی ہے آئینی والی جیسے یہ زبر اور یا اور نون کتابینی کتابانی کتابینی 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 اسی لیے ہم مصنع کے رفع حالت میں آنی آواز کو گنتے ہیں آنی کیوں کیوں کرتے ہیں علیف سے پہلے ہم زبر میں یعنی محمد دن ہے نا اب اس سے پہلے واحد اسم تھا وہ کیا تھا محمد دن تنوین تھی وہ ڈراب ہوئی اور زبر کنورٹ ہوئی تو اس کا مطلب زبر بھی مصنع کی وجہ سے ایک چینج آتا ہے سو یہ تو مصنع اسمہ کا اعراب ہوا اچھا اب اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نکیرہ اور معارفہ اسمہ ہم نے واحد میں پڑے تھے اب صاحب ذرا ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ محمد ان اس ایک معارفہ اسم ہے کیوں کیوں کہ یہ اسم علم ہے لیکن کتابانی اور جنتانی یہ دونوں نکیرہ اسمہ ہیں اب دیکھئے کہ ان کے ساتھ ال لگتا ہے تو کیا چینج آتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے واحد اسم کو لکھا تاکہ میں آپ کو ساری چینج دوبارہ سے ریپیٹ کرواؤں کتابن حالت رفع کتابن حالت نصب اور کتابن حالت جھر کتابانی اب یہ ہو گیا واحد واحد اور یہ ہو گیا مسنہ کتابانی کتابینی کتابینی لیکن یہ کیا ہیں یہ نکیرہ اسمہ ہیں اب ہم ان کو کرتے ہیں معارفہ اسمہ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ اب معارفہ میں ہو گئے معارفہ کیسے ہوتا آپ کو معلوم ہے کہ کتاب ان کے ساتھ ال لگے گا اور کتابانی کے ساتھ بھی ال لگ جائے گا سو الکتابو الکتابہ الکتابی تو مسنہ جو آپ کا واحد اسم ہے اس میں تو چینج ہے کہ ال لگا تنوین اڑی سنگل حرکت ال لگا تنوین اڑی اور یہ علف صاحبی تشریف لے گئے اسی طرح کتابی کے نیچے بھی تنوین ڈراب ہو گئی ال لگنے سے لیکن مسنہ اسما کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو کوئی لکھاوٹی چینج نہیں آتا یعنی لکھنے کے لیے ہمیں کوئی چینج نہیں کرنا ویسے کا ویسے ال کتابانی ال کتابینی ال کتابینی بات ختم ہو گئی یہ تو آپ کے تھے نکیرا یہ تمام ہمارے تھے نکیرا اسما اور یہ ہیں ہمارے معرفہ اسما تو ہم نیکس سلائٹ کی طرف چلتے ہیں جی تو یہاں پر میں نے منصرف اسم کو لکھا ہے تاکہ آپ منصرف اسم کو جب مسنہ بنائیں گے تو اس میں بھی آپ کے ذہن میں کوئی گربڑ نہ ہو جائے تاکہ یہاں پر اکل کی ہوگی لیٹس سی اوکے جہنمو جہنمہ جہنمہ یہ نکیرا اسم نہیں ہے یہ معرفہ اسم ہے کیوں کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے جہنم کا نام ہے اس کا مسنہ کیا بنتا ہے جہنمانی یہ مسنہ ہو گیا جہنمانی اور نصب ہوگا جہنمائنی جر ہوگا جہنمائنی تو یہ بات یاد رہے کہ منصرف اور غیر منصرف کا جو پرابلم ہے وہ ہمیں واحد اسم کی صورت میں پیش آتا ہے مسنہ میں اس کی ہمیں کوئی اس کیلئے ہمیں کوئی پرابلم پیش نہیں آتی اس لیے مسنہ چاہے منصرف ہو چاہے غیر منصرف ہو چاہے مبنی ہو ہر حال میں مسنہ سب کا ایک ہی جیسا بنتا ہے تو اس کی عرابی حالتیں بھی ایک ہی جیسی ہوں گی سو یہ مشک آپ نے اب کیسے کرنی ہے یہ یوٹیوب کے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے بھی خاص طور پر اور آپ بھی اس چارٹ کو اپنے ذہن میں دکھ لیجئے کہ اب یہ چارٹ آپ کا واحد مسنہ مذکر موننس مذکر موننس کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے پہلے نکیرہ یعنی آپ نے یہ دیکھیں نکیرہ واحد مسنہ مذکر موننس مذکر موننس رفع نصب جر تو یہ ایک چارٹ آپ کا بڑھ گیا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں یہاں پر جمع بھی ایڈ ہو جائے گا اور جب پھر ہم اس کو نکیرہ سے مورفہ کنورٹ کریں گے جن کو کرنا ہوگا تو پھر وہ بھی سیم مہم مورفہ بنا کر اس کے پیکٹس کریں گے سو یوٹیوب کے سٹوڈنٹس کے لئے بھی اور آپ میری جو کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے بھی یہ پیکٹس ہے اور یہ وہ اسماء ہے جو آپ کو کرنے ہیں یوٹیوب والوں کو بھی نظر آ رہے ہوں گے اب یہ تمام وہ اسماء ہیں جو کوئی اس میں پروپر ناؤن رہی ہیں یہ تمام نکیرہ اسماء ہیں سو آپ کیا کریں گے مسلمون یہاں پہ آپ مذکر میں یہاں پر لے کر آئیں گے سو میں لکھتا ہوں یہاں پر مسلمون اس کا نصب ہوگا مسلمن اس کا جر ہوگا مسلمن میں آپ کو پورا چارٹ بنا کر دکھا رہا ہوں موننس کیا ہوگا اب اس کو ہم کرنورٹ کریں گے مس لیمہ تن نصب ہوگا مسلمہ تن اور جر ہوگا مس لیمہ تن اب ہم اس کا مصنع بنائیں گے پہلے مذکر کا کرنورٹ کریں گے کیا مسلمانی مسلمانی اب اس کو ہم نصب کرنورٹ کریں گے مسلمینی مسلمینی اس کا جر سیم ہوگا موننس مسلمتانی مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی اور یہ اس کا سیم ہوگا اور اب اس کو ہم معارفہ بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا المسلمو المسلمہ المسلمی المسلماتو المسلمتا المسلمتی آپ اس کو مصنع بنائیں گے المسلمانی المسلمینی المسلمینی المسلمتانی المسلمتینی المسلمتینی تو یہ تو حابو کا چارٹ لیکن اس چارٹ میں آپ دیکھیں جنتن یہ خود ہی موننس اسم ہے تو اس میں اس کا آپ کو مذکر بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کیا کریں گے اس صورت میں آپ اس صورت میں سمپل یہ کریں گے کہ جنت ان کو مونس میں یہاں پر لاکہ لکھیں گے اس کا واحد اور پھر آپ اس کا مونس کنورٹ کر دیں گے مذکر کے جو وہ خانے ہیں وہ خالی رہ جائیں گے کیونکہ نہ تو باب اب باب کیا ہوگا یہ مذکر میں جائے گا اس کی مونس نہیں ہوگی سو باب کو آپ کنورٹ کریں گے بابن 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 اور بابانی بابائنی بابائنی البابو البابا البابی البابانی البابائنی البابائنی استاذ ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے جدار کنورٹ نہیں ہوتا معنی ہے اس کا دیوار اور قبلتن قبلہ ہے یہ بھی کنورٹ نہیں ہوگا نورن وہ بھی نورن 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 اور نورانی نورینی نورینی اب آپ عثمانو زن نورینی نورین پڑھتے ہیں نا اب نورین نورین اب ایک بات یاد رہے یہاں پر ایکسرسائز کرتے ہوئے کہ آپ کو قرآن مجید میں اگر اس وقت مثال کے طور پر آپ سورہ اگر رحمان میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو کیا ہوگا کہ سورہ رحمان میں آپ کو اسماں ملیں گے مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں سورہ الرحمان میں آپ کو اسماں ملیں گے تھوڑے سے مختلف دونوں حالت میں رفع میں بھی اور دوسری حالت میں بھی لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے وہاں پر جی اب اس کا رفع کیا ہے وہ ہے لیکن اس پوائنٹ پر جب ہم سٹڈی کر رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ نصب ہے یا جر ہے سو اس لیے آپ کو گوگل فارم میں نصب اور جر دونوں کا آپشن ہوگا یعنی آپ نے صرف ڈیفرنس کیا کرنا ہوگا رفع نصب یا جر اس وقت آپ اس کو دونوں حالتوں میں بول سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو نہیں بتا کہ یہ نصب ہے یا جر لیکن آنے والے دینوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سی حالت میں ہے فیلحال وہ بھی میں ابھی نہیں اس کو تذکرہ کروں گا کہ اس میں پھر ذہن پیدا ہو جائے گا اچھا ایسا کیوں ہیں انشاءاللہ ہر چیز انفولڈ ہو جائے گی آہستہ آہستہ سو آپ کو گوگل فارم میں قویسچن ہوگا رفع نصب یا جر یعنی اب آپ رفع تو پہچان سکتے ہیں کہ آنی نہیں ہے اس میں اس نوٹ رفع ایدھر نصب اور جر سو ایک یہ آپ کو قویسچن ہوگا ابھی آپ کو قرآن مجید میں اگر آپ کو اس طرح سے کوئی اس نظر آئے تو آپ نے صرف اس کو فیلحال نصب یا جر دونوں کی کیٹیگری میں سمجھنا ہے تو الحمدللہ آج گا ہمارا لیکچر بہت ہی آسان تھا مکمل ہوا تو انشاءاللہ ہم اب کلاس پیکٹس کی طرف چلیں گے یوٹیوب کے لیے میں نے کر دیا ہے یہ اپنی پیکٹس کریں گوگل فارم یوٹیوب پہ بھی میں اب شیئر کر دیتا ہوتا ہوں البتہ اس میں ٹیچرز کے نام نہیں ہوتے نہ ہی رول امبر رکھنا ہوتا ہے جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے سو کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے اب ہم پیکٹس چیسن شروع کرتے ہیں رزاکم اللہ خیرہ